ہم موجود ہیں یہاں پر ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہوگی آج بی آر ٹی بس ٹیشن کے حوالے سے میں اس وقت یہاں پر اس بس ٹیشن میں انٹر ہوا ہوں اور آپ لوگ کو بی آر ٹی بس ٹیشن جو ہے عبدارہ روڈ کے قریب اس کی آپ کو میں ابھی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ اس میں کتنا کام ہو گیا اور کتنا کام رہتا ہے تو چلتے اس بس ٹیشن میں اور آپ لوگ کو اس کی اپ ڈیٹ دیتے کہ یہ بس ٹیشن کیسا ہے اور اتنا ادھر کتنا کام ہو چکے کتنا رہتا ہے سو لیٹس گو سو لیٹس گو تیرے بل سو لیٹس گو سو لیٹس گو تیرے لئی میرا ہوں تیرے لئی میرا ہوں دڑ کے جیا کڑیے کی چونیے دل میرا تیرے تے آیا کھڑا کسے ہو رے نو کی میں تکنا تیرے تے ہی میں مر کڑیے کی چونیے دل میں رکھتے رہتے آیا کھڑا تو اس وقت اب اندر آ چکے ہیں یہاں پر بی آر ٹی بس ٹیشن میں جو کہ اب درہ روڈ کے قریب ہے تو چلتے پہلے خود جانتے ہیں کتنا کام رہ چکے اور کتنا ہو چکے پھر آپ کو بھی ڈیٹیلز دیتے ہیں تو ویورز اس وقت ہم لوگ یہاں پر اب درہ روڈ کا جو بس ٹیشن ہے بی آر ٹی بس ٹیشن اس میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو بی آر ٹی کی جو روڈ ہے وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کا اگر ابھی بسز اس پر سٹارٹ کی جائیں تو بلکل بسز چل سکتی ہیں لیکن یہ جو اس کے بس ٹیشن ہیں یہ بھی ان کا انفرسٹریکچر تقریباً تیار ہے جسٹ ان کی فینشنگ ٹچز رہتی ہے تو آئیے آپ کو پہلے ان کا باقی ڈیٹیلز سمجھاتے ہیں میرے پیچھے بیک سائٹ پر یہ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر تقریباً کمپلیٹ ہے ان کی جو صرف سائٹ ریلنگ ہے وہ رہتی ہے اور اوپر آپ یہ سیلنگ دیکھ سکتے ہوں گے تو سیلنگ بھی جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے لیکن فائنل ٹچز ہر ایک چیز کے یہاں پر ابھی رہتے ہیں جیسا کہ آپ باقی کا سٹیشن دیکھیں تو الیکٹریکل کام جو ہے یہاں پر وہ بھی ہو چکا ہے تقریباً لیکن اس میں بھی کام باقی تھوڑا بہت فائنل ٹچز رہتی ہیں میرے بیک سائٹ پر آپ یہ جو سلائڈنگ ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہے بٹ اس کے بھی جو ہے فائنل ٹچز رہتے ہیں تو سلائڈنگ ٹریک کو دکھاتے دکھاتے ہم چلتے آگے بھی اور آپ کو اور بھی ڈیٹیلز بتاتے اس کے بارے میں تو اس وقت میں اس بس ٹیشن میں اندر آ چکا ہوں اور لوگ بھی جو پیسنجر حضرات ہیں وہ اندر آئیں گے ان کے اندر آنے کا راستہ میرے بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی ایک لفٹ انسٹال کی گئی ہے جو دوسری سائٹ پر وہاں پر انسٹال ہو رہی ہے اور سٹیرز جو ہے سٹیرز کی بات تو وہ بھی کمپلیٹ ہیں جسٹ ان کی سائٹ گریلز نہیں ہیں اور باقی کا جتنا انفرسٹرکچر ہے وہ بھی جو ہے تقریبا کمپلیٹ ہے بس صرف اور صرف فینشنگ ٹچز جو فائنل ٹچز ہوتے جس طرح کے آپ کہہ دیں ایک چیز کو ڈیکوریٹ کرنے کے جو ٹچز ہوتے ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی ان کا جو بیسک کام ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر جو روف ہے کچھ حصے میں یہ روف کا کام رہتا ہے یہاں پر روف نہیں لگایا گیا جیسا کہ آپ اس شاٹ میں دیکھ رہے ہوں گے اور روف کے ساتھ ساتھ میرے یہاں پر سائٹ پر آپ کو کوئی گریل نہیں نظر آ رہی ہوگی بس یہاں کے اس بسٹیشن میں اتنا کام ہی رہتا ہے باقی جو مین کام ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کمپلیٹ ہے تو وہ تو ہے ہی کمپلیٹ اور باقی فائنل ٹچز ابھی تک رہتی ہیں تو جیسا کہ آج آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھ لی اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پر کتنا کام ہو گیا ہے تو باقی آپ اپنا اندازہ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا دے کہ آپ کے مطابق اس ٹیشن کو بننے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دے کیونکہ مجھے اپنا جو فیلنگز آ رہی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہونے کے لیے اس کو جسٹ ون منت میں بھی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ون کیا کہ ٹو تری منت میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا باقی آپ لوگ اچھا جانتے ہیں مجھ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ